اس قوم کے لیے جو صرف ابھی نہیں ہمیشہ سے انہوں نے جو کچھ اس قوم کے لیے کیا ہے اس کو سلام ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ عمران خان صاحب آپ کامیاب ہوں گے آپ کے ساتھ تو سب ماں کی بیٹیوں کی بہنوں کی سب کی دعائیں نوجوانوں کی سب کی بزرگوں کی سب کی دعائیں عمران خان کے ساتھ اور انشاءاللہ جو باقی کیسز بھی ہیں عمران خان صاحب کے وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی انصاف جو ہے بلاخر ہوگا اور حق سامنے آئے گا سچ سامنے آئے گا اور عمران خان صاحب سرخرو ہوں گے پاکستانی قوم کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی جس پزرائی جو دی عمران خان کو آٹھ فروری کو اور یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد فارم فورٹی سیون بیچ میں آ گیا لیکن عمران خان صاحب کو جو عوام نے منڈٹ دیا ہے اس کی بحالی بھی ضروری ہے دوسری چیز جو آج ہائی کورٹ میں ادھر ہمارے خلاف دیکھیں پہلے ٹریبونل وہ گئے الیکشن کمیشن میں پھر وہ چلے گے ٹریبونل میں پھر وہ آگے ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ کے پاس یہاں سے بھی کلیر ہو گیا اب میرا خیال ہے وہ عالمی عدالت میں چلے جائیں گے وہ بندہ وہ کیا کرتے ہیں وہ کاپی پیسٹ کر رہے ہیں وہ ہر جگہ کوپی پیسٹ کر کے وہ تھوک کیا صاحب سے دیکھ رہے جی کون کون عمران خان کا کینڈیٹ ہے اس کی اوپر ورچ کر دو جتنی زمینیں وہ اس نے لوگوں پہ ڈال دی ہیں وہ اگر یہ ان کی نکل آئیں تو انہیں کوئی کچھ چیز زندگی میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہم کہتے ہیں ہماری نہیں کہتے ہیں نہیں آپ کی ہیں تو خیر وہ بھی انصاف ہوا ہے ایک بار پھر انصاف ہوا ہے ہیٹرک ہوئی ہے اس کی ساتھ سامنے آنے کی تو آپ سب کی دعاوں کا شکریہ اور باقی یہ ہے کہ اس وقت جو مہنگائی کا حالم اس پر میں تھوڑی سی بات ضرور کرنا چاہوں گا دیکھیں پی ڈی ایم کی جو پہلے گورنمنٹ آئی اور ان کی جو کارکرتگی تھی وہ آپ نے دیکھی کہ انفلیشن ریٹ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے کدھر عمران خان چھوڑ کے جاتے ہیں پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں مہنگائی کے انفلیشن ریٹ کہاں چھوڑ کے جاتے ہیں مشکل سے پندرہ فیصد بارہ اشاریہ پانچ فیصد پہ اور ان کے دور میں چالیس فیصد پہ چلا جاتا ہے اور اب پھر وہ ہو رہا ہے کہ ابھی آئیں شروعات ہیں اور آپ دیکھیں کہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں جب پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھتی ہیں لوگوں کی ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں شیخ خردنوش کی ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں آپ کے فوڈ آئیٹمز ہر چیز پر اس کا امپیکٹ جاتا ہے ڈیزل کی قیمت کا اور جب اس کا امپیکٹ جاتا ہے تو کون تنگ ہوتا ہے غریب آدمی یہ اپنے آپ کو تو ریلیف دیتے ہیں سارے کیسز ختم ساری چیزیں لیکن عوام کو تکلیف دیتے ہیں یہی انہوں نے کیا پہلی ٹرم میں بھی جو پی ڈی ایم کی تھی ابھی اور یہی ابھی بھی کر رہے ہیں کہ آتے ساتھ انہوں نے مہنگائی جو کر دی ہوئی ہے تو اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور جو ہمارے پروٹیس شروع ہو گئے ہیں کل پشاور میں آپ لوگوں نے جو دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اس میں شریک ہوئے بہت بڑی تعداد میں اور انہوں نے یہ ثابت کیا دو چیزیں ایک انہوں نے آواز اٹھائی قیدی نمبر 804 کی رہائی دوسری عدلیہ کی ازادی کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ عدل قائم کرو انصاف آج ہم نے انصاف اور عدل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور اس پہ قوم سامنے آئی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی پورا من اعتجاج ہمارا جاری رہے گا بہت بہت شکریہ 卧عت سے آئی ہے اور اس پہ قیدیدی گا اور اس پہ قیدید تو ہمارا جاری رہے گا جاری روز گھر روز گھر لنے آئی بہت شرک یه موسیقی